جہاں بی بی آمینہ کے لال کیم نے برتھریں بنائی جس نے ولادت منایا وہاں شیطان آپ پہنچا گئے یہ کیوں کرتے ہو وہ کیوں کرتے ہو وہ کیوں کرتے ہو ہمیں خوشی ہوتی ہے جو جائز طریقہ ہے اس سے خوشی مناتے ہیں جس کو خوشی ہو خوشی منا ہے جس کو نہ ہو اب ایک ہی تھا مطلب ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں منا رہے ہیں بریلوی حضرات ملاج شریف کے موقع پر ایک شیر پڑھتے ہیں جو اپنے دو مرتبہ دوڑایا آگے اور گستاہی کا فتح بھی لگاتے ہیں نصار تیری چہل پہر پر ہزاروں عیدہ ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں منا رہے ہیں یعنی سوائے لال رمال والوں کے لیکن ٹھیک ہے یہ بار آجا آجی پھر اگے کڑو یہ کیا ٹھیک ہے گستاہی کا فتح لگانا ہے بہت غلط فتوہ لگا رہے ہیں سر اس طرح تو نہ لگائیں اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ جس طریقے پہ ملاد منا رہے ہیں اس طریقے پہ جو جھنڈیاں لگائے گا جروس نکالے گا مارڈل بنائے گا مردوں اورتوں کا اختلاط ہوگا اور گانوں کی طرز کے اوپر ڈولڈ مکے ہوں گے ملاد کے موقع پر یہ نبیل اسلام سے محبت کا تقاضہ ہے تو ہم پھر ایک سٹیپ آگے جائیں گے ہم آپ سے کہیں گے کہ اہلِ بیعت کی محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے مسلم شریف کی حدیث ہے ٹو فور زیرو علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اور ترمزی اور مسند آمد میں امام حسن حسین کے لیے ہے کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر جو ان سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ تو سر محرم میں ملاد کا جروس نکالنے والے محرم میں دس محرم کا جروس کیوں نہیں نکالتے چلو بغیر ماتم کی نکالنے ہیں ماتم سے اختلاف ہے نا کبھی بریلویوں کا جروس نکلا ہے دس محرم کا تو پھر جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ سوائے بلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں منا رہے ہیں پھر ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں کہ سوائے ان یزیدیوں کے جہاں میں سب تو غم منا رہے ہیں تو یہ کیا برداشت کر لیں گے ماری اس فتوے کو یہ میں ان سے پوچھتا ہوں نا کہ کیا دس محرم پہ اہل بیعت کی محبت کا تقاضہ نہیں آپ وہ سارے کام کریں جو آپ ربیل اول پہ کر رہے ہیں تو کہیں گے نہیں وہ ثابت نہیں تو سر آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ثابت ہے اپنے بھی گریبان میں جھانکے دیکھیں نا تو میں نے تو وہ علمی پھکی دی ہے نا کہ اس کے بعد اٹھ نہیں سکتے یہ اکثر کہتے تھے وہ دیکھیں جی سمپل ہے مسالے دیتے ہیں کہتے ہیں دو گھر ہیں ایک گھر میں لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے باروی لیول کی دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں بتاؤ کون آشکے رسول ہے تو ہم تو صحیح پڑھتے ہیں سوائے بلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں منا رہے ہیں تو سر یہ پرانی بات ہوگی یہ انجیننگ سے پہلے تھی اب اس کی انجیننگ ہو چکی ہے کہ دو گھر ہیں دس محرم کا دن ہے ایک گھر سے رونے کی چلانے کی اور ماتم کی آوازیں آ رہی ہیں دوسرے گھر میں ٹی وی چل رہے ہیں تو کون آشکے آلے بیعت ہے یہ ٹی وی لگ گھر بریلویوں کا گھر ہے ہاں جو کہتے ہیں ملاد پہ ہمیں کہا کرتے تھے اور یہ شیعہ کا گھر ہے تو کہیں گے نہیں 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 وہ آلے بیعت کا یہ تو نہیں کہ یہ کچھ کیا جائے تو سر آپ بھی جو کچھ کر کے دوسروں کو ابلیس کہہ رہے ہیں سوائے ابلیس کے تو آپ بھی تو غلط کر رہے ہیں تو جب تک الزامی جواب انٹی وینم فکی نہ دی جائے بات سمجھ نہیں آتی کوبرہ سامب جب کٹ جائے نا اس کا علاج کسی ویکسین سے نہیں ہوتا سوائے جو کوبرے کے زہر سے بنتی ہے اسی اصول اور مبادی پہ جواب دیا جائے جو بار رہ بی لفل کے جلوس کی اور ان کے وہ ڈولڈ مکوں کی بات کرے اسے فوراں دس محرم کا جلوس یاد کروائے تو وہ جو اس کے بارے میں لکھے کہے گا نا وہی ہمارا جواب اس کے بارے میں سر لے لیں جواب اس کے بارے میں کہتے ہیں میرا جواب وہی اس کے بارے میں ہوگا ہم کہتے ہیں جلسے جلوسوں کی بجائے کنٹرول اور انوائرمنٹ میں مجالس کریں محرم میں آپ اہلِ بیعت کا تذکرہ کریں ان کی محبت کا بیان کریں ربیل اول میں آپ نبیل اسلام کی محبت کا تذکرہ کریں اس پہ تو اجماعی امت ہے سارے کر رہے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّذ اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچہ کیا کریں یہی آیت ہمارے بریلوی بھائیوں اور اہلِ تشیعہ بھائیوں کی طرف سے کوٹ کرتے ہیں ملاد جب وہ منانا شروع کرتے ہیں اور اس میں جھنیاں اور یہ سب کچھ وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن میں آیا ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچہ کرو تو اس کائنات میں تو ہم پہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولَا بے شک اللہ کا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں مبوس کیا کہا ہے اللہ کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو میں نے اس پہ پھر کہا تھا کہ اس نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کو منانے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے ضرور بتایا ہوگا جب اتنی بڑی چیز ہے تو اس کا طریقہ آپ کے مولویوں کو تو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پہلے تو ہم الزامی جو آپ کے طور پر شروع کرتے ہیں کہ بتائیں کہ محمد اور آلِ محمد اور صحابِ محمد علیہ السلام اجمعین انہوں نے کون سی جھنڈیاں لگا کے تو ملاد منایا کون سے جلوز نکالے چلیں لائٹنگ تو آج کے زمانے کیا لیکن جھنڈیاں جھنڈے جلوز یہ سارے معاملات تو اس زمانے میں بھی ہو سکتے تھے مولا علی کیا ہر سال ملاد مناتے تھے اس طریقے پر جس طرح آپ مناتے ہیں تو وہ فوراں چٹا جواب یہ آپ کو دیں گے وہ کہیں گے یہ تو بعد میں شروع ہے جو چیز دین میں بعد میں شروع ہو اس کو نہ کرنے والے پر کس طریقے سے ٹانٹ کی جا سکتی ہے بھئی آپ تو ہمیں آئے دن شیر سناتے ہیں نصار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدے ہیں ربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشکیاں منا رہے ہیں آپ ہمیں ابلیس کی کٹاگری میں بھی کھڑا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ملاد کو منا لیں یعنی اگریب تو بتمیز کم آپ اڑنا کر رہے ہو اور جو نہیں کر رہے ہیں ان کے اوپر ٹاٹ کر رہے ہیں تو یہ خبیص صاحب پتہ ہے کس کس کو کہہ رہے ہیں یہ ابلیس صاحب کس کس کو کہہ رہے ہیں یہ تو صحابہ اور اہلِ بیعت میں بات چلی جائے گی یہ خود مانتے ہیں کہ آٹھویں صدی ہجری میں حضور علیہ السلام کی وفات کے آٹھ سو سال کے بعد سال خلیفہ رہے ہیں تو بتائیں پانچ ملاد کے جروسوں کو تو انہوں نے لیڈ کیا ہوگا نا کوفے کے اندر تو یہ آپ سوال کریں تو آگے ان کی شکلیں دیکھ لیں ان کے مولویوں کی زاکرین کی تو ان کی شکل دیکھ کے آپ کو جواب مل جائے گا جب یہ آپ سوال کریں گے کہ بتائیں وہ کوفے میں جو محفلِ ملاد تھی وہ مانے خصوصی کون تھا نات کنے پڑی سی تھی منتبت کنے پڑی سی یہ جب آپ کام کرتے ہیں نا جب آپ دوسروں کو ان کے ایمان کا فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں ان کی محبتِ اہلِ بیعت کا فیصلہ شروع کرتے ہیں ان کی محبتِ رسول کے آپ سرٹیفکیٹ جب فتوے جاری کرنا شروع کرتے ہیں تو سب پھر جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ بھی تیار رہیں گے آپ بھی پھر آپ سے اسی طرح کے سوال کریں گے اور دوسری طرف اس ایکسٹریم پہ وہ لوگ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ بارہ رو بلول والے دن جھنڈے اور جلوس میں شامل نہیں ہو رہے یہ گستاخِ رسول ہیں اس سے بڑا دنیا کا کوئی الزام نہیں ہے پھر ان کو وہ شیر سنائے جاتے ہیں نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدے عربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں منا رہے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ابلیس ہے کون ہے اور ابلیس کے ماننے والے اصل میں کون ہے یہ انشاءاللہ تعالی آج آج ایک ہی بات ہے کہ کون ابلیس کے پیچھے کون چلا ہوا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بتائیں گے کہ یہ ابلیس ہے کون اور ابلیس کے پکے فالورز ہے کون وہ یہ ہے کہ یہ خود بات امام عوضہ بریلوی صاحب نے فتاوہ رزویہ میں لکھی ہے کہ سات سو سال تک ربیل اول اس طرح نہیں منایا جاتا تھا جس طرح یہ جھنڈے جلوس یہ تمام چیزیں یہ آٹھویں صدی ہجری کے اندر یہ تمام ایکٹیویٹیز شروع ہوئیں گے نہ صحابہ کے دور میں نہ طابعین کے نہ طبع طابعین کے پہلے تین سو سال کے مبارک دور میں یہ چیزیں نہیں ہوئیں یہ بعد میں ہوئیں ہیں جو چیزیں ہوئیں بعد میں ہیں ان کے نہ کرنے والوں کے پر تان کیسے ہو سکتا ہے اور پھر ان کو کہنا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں ابلیس والا معاملہ نہیں ہے بھائیو مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ بہت نازک ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقہ الحدیث ہے صحیح بخاری کتاب السلح چپٹر میں دوزار چھ سو ستانوے اور صحیح مسلم کتاب الاقدیہ چپٹر کے اندر چار ہزار چار سو بانوے نمبر حدیث ہے من احدث فی امرنا حاضا ما لیس منہو فہوا ردن جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی جو اس میں سے نہیں تھی تو وہ مردود ہے یہ بہت خطرناک معاملہ ہے اور یہی تک یہ معاملہ خطرناک نہیں ہے یہ آخرت تک چلنا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقہ الحدیث ہے صحیح بخاری کتاب الرقاب چپٹر میں رکت پیدا کرنے والی حدیثوں میں امام بخاری حوزے کوسر والے چپٹر میں اس کو لے کے ہیں چھ ہزار پانچ سو تریاسی نمبر حدیث صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چپٹر میں پانچ ہزار نو سو اٹھ سٹھ نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حوزے کوسر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں عزائے حضوزو چمکنے کی وجہ سے میں جب ان کو حوزے کوسر سے پلانے لگوں گا ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے کہا جائے گا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان پر فٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو ٹیمپر کر دیا اور بھائیو ہم ایک ڈرپوک ہیں ہم بڑے ڈرپوک ہیں ہم اتنے جریر نہیں ہیں کہ اس نہ کی ایکٹیویٹیز کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ ہمارے گریبان پہ ہوں کیامت والے دین ہم ڈرتے ہیں ابلیس نہیں ہیں ڈرتے ہیں ان چیزوں سے ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تین مبارک بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کی اور کسی کا چالیس ماہ کروایا کسی کا تیجہ کروایا کوئی ضعیف دیسی بتا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کسی کا مزار بنوایا اب ان چیزوں کو جب کنڈیم کیا جاتا ہے کہتے ہیں ابلیس ہیں تو آپ وہ بھی سن لیں کہ سوائے ابلیس وہ ابلیس ہے کون ہے ابلیس کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ ابلیس کے راستے پر کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار چار سو سنتیس نمبر حدیث جلد ایک صفحہ چار سو پیسٹ بہت رکت انگیز حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی زمین پر ایک لکیر کھینچی سیدھی لکیر کھینچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی جس کو ہم اپنی ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں فش بونڈ ڈائیگرام درمیان میں ایک لکیر ادھر بھی کچھ لکیریں ادھر بھی کچھ لکیریں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درمیان واری لکیر کے اوپر انگلی رکھ کر یوں لین کھینچی اور فرمایا یہ آیت پڑی سورة الانام آیت نمبر 153 یہ بتائے گا ابلیس کون ہے وَأَنَّا هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو سیدھا ہے فَتَّبِعُوهُ اس کی پیروی کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُبُل ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا فَتَفَرَّقُمْ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ سبیلی یہ تمہیں اللہ کے راستوں سے پھار دیں گے فرقہ واریت میں ڈال دیں گے ذَلِكَ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تَتَّقُون یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو کہ سیدھا سرات مُسْتَقِيم ادھر کے راستے شتانی ہیں اور پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورمائیہ یہ تو میرا راستہ ہے سیدھا اور یہ دائیں بائیں شیطان کے راستے ہیں ہر راستے پر ایک ابلیس بیٹا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے بچنا سوال نمبر دو کہ اگر منانا ثابت ہے ثابت نہیں تو کیا حرج ہے یہ بھی اکثر سوال ہوتا ہے کیا حرج ہے اگر کوئی شخص بارہ ربیل اول کو اس طریقے سے جھنڈیاں اور جلوس یہ تمام چیزیں کرتا ہے تو یہ منع بھی کہیں نہیں ہے جب منع نہیں ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر یہی قائدہ بنا لیا جائے کہ جو چیز منع نہیں ہے وہ کر لی جائے تو میں آپ کو چھوٹی سی بات صرف بتاتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے صحیح بخاری کتاب العزان چپٹر میں چھ سو آٹھ نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب السلح چپٹر میں 869 نمبر حدیث کہ جب عزان دی جاتی ہے تو عزان کی آواز سے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو کیا حرج ہے کہ ہم جنازے کی نماز اور عید کی نماز کی بھی عزان لے لیا کریں یہ ہے علمی جواب منطقی جواب لوجیکل کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ یہ جرت ہی نہیں کرے گا تو ہم کہتے ہیں بھائیو جرت کرو عزان دینا کوئی برا کام ہے عزان سے تو شیطان بھاگ دے تو بعض لوگ تو شیطان کے ہتے چیڑے پہ پڑھتے ہی خالی عید کی نماز ہے عید کی نماز کی تو دو عزانیں ہونی چاہیے تاکہ شیطان بھاگے وہ کہیں گے نہیں ثابت نہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے خود فرمولہ بنایا ہے کہ ثابت نہیں تو کیا ہوا منع تو کوئی نہیں تو منع کہا ہے عزان دینا جنازے کی نماز کی عزان عید کی نماز کی عزان ہمیں دکھائیں دنیا کی کس حدیث میں منع ہے کوئی نہیں منع کرتے کیوں نہیں ثابت نہیں تو بھائی ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ بارہ رب العول کو سیلبریٹ سارے کرتے ہیں رب العول کا مہینہ سیلبریٹ ہوتا ہے اس پہ امت کا اجمع ہے کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور اہل تشیز سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے مہینے کو سیلبریٹ کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر سیرت و نبی کانفرنسز نہیں ہوتی فضائل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات نہیں سنائے جاتے مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں تمام کرواتے ہیں سب کے سب کرواتے ہیں یہاں تک اجمع ہے اور اجمع حجت ہے المستدرل الحاکم میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق تین سو ننانوے نمبر حدیث ہے کتاب العلم چپٹر میں کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جب میری امت اتفاق کر لے گی نا اجمع حجت ہوگا تو پوری امت نے اس پر تو اتفاق کیا ہے کہ ربی الاول کے مہینے کو سیلبریٹ کیا جائے اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر درس دیا جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں لیکن باقی اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ یہ شریح طریقے ایڈاپٹ کیے جائیں کہ ڈول ڈھمکے مارے جائیں اسی طریقے کے ساتھ غیر شریح حرکات کی جائیں ہمیں تو خود پتہ ہے نا اب یہ جہاں پر یہ تمام چراغیں ہوئی ہوتا ہے وہاں بے پردہ عورتیں آتی ہیں اور وہاں عوارہ لڑکے آگے ان کی ویڈیوز بھی پردہ ہمیں تو خود پتہ ہے